بسم اللہ الحمدللہ صرف مردوں کو ہی عطا فرمایا ہے خواتین کو اس کے لئے منتخب نہیں کیا اور اس میں قرآن کریم کی سورہِ انبیاء کی آیت نمبر ساتھ جو واضح نس ہے وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَيْهِم تو اب ایسا کیوں ہے تو اللہ تعالی اپنے تمام افعال میں اور اپنے فیصلوں میں اپنے رادے میں حکیم ہے اس کی حکمت کاملہ کا تقاضی یہ ہی ہوا اور بحثیتِ بندہ جو ہے ہمیں اس پر سوال کرنے کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے لَا يُسْأَلْوَ عَمَّا يَفْعَلُوا وَهُمْ يُسْأَلُونَ بندے رب سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے ہمیں تو اپنے آمال کے سسلے میں اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہوگا ٹھیک ہے تو پہلا حصول تو یہ واضح ہے اور اس اجماع پر جو ہے کیا سبب ہے کہ صرف عورتیں ہی مرد ہی جو ہے وہ نبی بنائے گئے ہیں تو اس کی مختلف حکمتیں لوگوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے شیخ عمر ظلمان الاشقل حفظ اللہ نے اس موضوع پر لکھا ہے رسول و رسالات میں اس کی مختلف اصباب لکھے ہیں کہ صرف مردوں کو ہی کیوں نبوت یا رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے چونکہ رسالت کے لیے یا نبوت کے لیے نبوت کے اعلان عام کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور نبی پورک کے ذمہ داریاں ان کے فرائز میں یہ ہے کہ وہ تمام مردوں اور عورتوں سے اور جن جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ہے ان سے خطاب کرے اور ہر ہر جگہ میں ان کے پاس پہنچے اور اعلانیاں بھی ان کے پاس پہنچے خفیہ طور پر بھی ان کے پاس پہنچے خلوت میں بھی جائے جلوت میں بھی جائے جہاں جہاں انہیں موقع میں لے تبلیغ رسالت کا اس کے لیے وہ وہاں پہنچے تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مردوں کے ساتھ تو ہوتی ہے عورتوں کے ساتھ یہ چیز نہیں ہو سکتی کوئی عورت اگر نبی بنائی گئی ہوتی تو اس کو ظاہر ہے کہ یہ صورتحال اس کی نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ہر جگہ جائے اور لمبے سفر کرے لوگ جھٹلانے والوں کا بھی سامنا ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہے ان کے ساتھ مناظرہ ہے ان کے ساتھ یہ ساری کے ساری کیفیت ہیں جو نبیوں کو اپنے دعوت کے سسلے میں پیش آتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ کام ایک مردی بہتر تیہے کیسے کر سکتا ہے ایک خاتون ہی کام نہیں کر سکتا پھر جو ہے رجال و قوامون علی نساء کے اعتبار سے جو بھی ماننے والے ہیں ان سب کے اوپر قوامیت یہ بھی ایک رسالت کا تقاضی ہے تو وہ اعتبار سے بھی جو ہے چونکہ رسول جو ہے وہ اپنے متوئین کو حکم دیتا ہے ان کو منع کرتا ہے ان میں وہ حاکم ہے وہی قاضی ہے اور جنگوں میں وہی قائد ہے تو یہ ساری کے ساری جو کیفیتیں ہیں یہ خواتین کے ساتھ نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ بہت ساری اسی طرح سے خواتین اپنے نفسیاتی طور پر اور جسمانی طور پر مختلف قسم کی تبدیلیوں سے دو چار ہوتی ہے حیظ ہے نفاظ ہے حمل کے مراحل ہیں اور اس میں ان مراحل کی وجہ سے کچھ نہ کچھ نفسیات میں اور معاملات میں تبدیلی بھی آتی ہے طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے تو یہ وہ جو اتار چڑھا ہوئے طبیعت کا یہ بھی اس لائق نہیں تھا کہ آدمی نبوت کے بارے گران کو اٹھا سکے تو ان سارے کے سارے جو ہے اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اور اس کی حکمتیں اس کو وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا کیا حکمتیں کہ جس کی بنیاد پر اس نے اس منصب کے لیے خواتین کو منتخب نہیں کیا صرف مردوں کو منتخب کیا ہے تو عبودیت کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے اس فیصلے کو منعن قبول کیا جائے اور اس کے کسی طرح کا سوال نہ کیا جائے ہاں بعض علی علم نے اگرچہ یہ راز شاز اور مرجوع ہے بعض علی علم نے کہا ہے کہ انہیں سب رسول تو نہیں البتہ نبی جو ہے کچھ عورتیں ہوئی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں مریم کی اور دوسرے لوگ کی تو یہ بات غلط ہے درست نہیں ہے چونکہ عورتوں میں چار عورتوں کامل ہوئی ہیں تو عید خدیجہ فاطمہ مریم اور آسیہ ان کی فضلت تو ہے یقیرن اور ان کو کمال حاصلی لیکن یہ نبوت والا کمال نہیں چونکہ اگر اس کمال کی بنیاد پر اگر نبی کہا جائے یا آسیہ کو یا مریم کو تو پھر ہمیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نحا کو بھی سیدہ فاطمہ کو بھی نبی ماننا ہوگا چونکہ ان حضرت فاطمہ کو ان باقی خواتین پر بھی فضلت دی گئی ہے حدیث کی روح سے تو یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ جہاں وہ نبی نہیں ہے تو نبوت کا اتمام جہاں نبی کریم صلی اللہ کی ذات مبارکہ پر ہو چکا ہے تو یہ اس حصے میں چند باتیں تھیں جو مبارکہ تو